موسیقی نشاہ علاقہ امار رہائی میں پرنس آف پیس ٹی وی پر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نشاہ ایک ایسی بری لانت ہے ایک ایسی بری لط ہے جب ہماری نوجوانیس کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کو پھر واپسی کا راستہ بہت کم ملتا ہے اور وہ روز بروز تباہی بربادی ہلاکت اور تنازلی کی طرف جاتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں اپنے خاندانوں کا نقصان کرتے ہیں ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں کدا کا کلام ہمیں ایسی بری باتوں سے منعباز بماتا ہے کلامیں کدا میں لکھا ہے نشاہ باز کدا کی بات شہر میں داکل نہیں ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرامیں آگے بڑھیں ناظرین نابی ہمارے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں ہم دعا کے ساتھ کدا کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا بقاعدہ آگاز کرنے میں سروں کو جھکائیں دعا مانیں قدوس قدوس بحروبر کے خالق مالک انسیہ سنے ہمارے بزرگ آسمان باب ہم دل اور دل کی گھرائیں گے اس تیرے شکل گزاری کرتے ہیں رات بار کے محاب سکتے لیے آج صبح اپنا پاک ثبت ہمیں زندگی میں بکشا کہ ہم تیری حضوری میں آئے پروگرام نشاہ علاقت امان رہائی میں جتنی دیر ہم تیری حضوری میں چھہریں تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں جو نشاہ کے اندر اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے ہیں قدوس تو آج ان کو تباہ بھونے کی تفریق اطاقہ تاکہ وہ نشاہ کو چھوڑیں بری روشوں کو چھوڑیں تیرے کلام کو پڑھیں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے زندگیوں کو بیسے برکت بنائیں یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے باقنام کے وسیلہ سے آمین ناظرین نشاہ کوئی بھی ہو یہ بانگ ہو چرس ہو افیون ہو شراب ہو ہیرون ہو آئس نشاہ ہو ڈرگز ہو یہ انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہیں اور یہ انسانی صحت پر بہت مزرس را چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے نشاہ کوئی بھی ہو یہ کسی فیامے بھی ہو جو بھائی بری امین اس میں زہر ہوتا ہے خدا کا کلام ہمیں ایسی بری باتوں سے منع باز کماتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس حوالہ سے ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے اور ہم بھائی بری امین گیل کے ساتھ مل کر کلامی خدا میں سے ایک ریفرنس لاؤ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس حوالہ سے ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے جی خدا ان کے زندر مقدس کلام اس سے افسیوں کتاب اس کا پانچ باب اس کی اٹھارہ اور انیت آئت اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بات چلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مذہب میر اور گیت اور رہانی گزلے گایا کرو اور دل سے خدا ان کے لئے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خدا ان یہ سمسی کے نام سے ہمیشہ خدا باب کا شکر کرتے رہو اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کتاب بے رہو آمین خدا ان کے پاک کلام کے پر سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی خاص و خاص برکت ہو خدا انہائے شکر ہو پریز الالوڈ حالیلویہ پیدنی ایمین کی علامہ آپ کے شکر گزار ہیں اس با برکت اور ریفرنس کو تلاوت کرنے کے لئے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نشہ کوئی بھی ہو یہ کسی فام میں بھی ہو اس میں زہر ہوتا ہے اور حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ سگرٹ میں کونسا زہر ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سگرٹ میں بھی نیکوٹین زہر ہوتا ہے ہیرون میں زہر ہوتا ہے اور ہیرون ہے کہ ایسا خطرناک اور زہریلا کیمیکل ہے یہ جب نشہباز اس کو اپنے حالق پر اندر اتارتے ہیں جس ہمیں داخل کرتے ہیں یہ فوری ریاکشن کرتا ہے اور سڈن اس سے موت واقع ہو جاتی ہے تو خدا کا کلام ہمیں ایسی بوری باتوں سے معنی باز کماتا ہے کلامیں خدا لکھا ہے میں لکھا ہے مقدس پلوس افسیوں کے نام جب وہ خات لکھتے ہیں وہاں پر وہ رقم تراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ شراب میں مطوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بچ چلنی ہی واقع ہو پی ہے کہتے ہیں کہ بلکہ روز سے ممور ہوتے جاؤ اور آپس میں مضامیر گیت اور رہانی گزلیں گایا ہو وہ کہتے ہیں کہ شراب میں مطوالے نہ بنو شراب پیا نہ کرو جب کوئی بھی انسان شراب پیلا تو اس میں پھر وہ مطوالہ ہو گیا تھا وہ الٹی سی دی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے وہ گلو بکارا کرتا ہے جالی گلوچ کرتا ہے وہ الٹی سی دی حرکتیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے نشہ کی وجہ سے شراب کی وجہ سے تو خدا کا کلام ہمیں ایسی بری باتوں سے بری روشوں سے منعباد رہنے کی توفیق عطا کرتا ہے کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ نشہباز خدا کی بادشاہ کی بارس نہ ہو گی کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شراب میں مطوالے نہ بنو کہ کوئی اس سے بت چلنی واقع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شراب آپ نے نہ جیار کرنی ہے نہ پینی ہے نہ بنانی ہے اور ایسے لوگوں کی میخل میں نہیں بیٹھنا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اچھی جو بری عادتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں تو جب ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چلیں گے کیونکہ بزرگ دورنا بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کتاب میں رکمترازوں کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں تو جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم ایسی بوری باتوں کی درہ ہو نہیں جاتے بزرگ پلوس رسول جو کہ بہت بڑے سکالر ہوئے ہیں وائبل مقدس کے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ انہیں شراب کی طرف جانا نہیں ہے اب اس میں متوالے نہیں ہونا ہے یہ پینی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اسے بد چلنی واقعی ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نشا کرتے ہیں جو لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بہت ساری برائیوں آ جاتے ہیں وہ بد چلن ہو جاتے ہیں یاشی کرتے ہیں وہ رنگین محفلیں سجاتے ہیں تو خدا کا کلام ہم نے اسی بوری باتوں سے بنا باز کھواتا ہے اس کے برقس وہ کہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے یہ باتیں تو آپ نے نہیں کرنی یہ ڈوٹان ہو گیا یہ نہیں کرنی اس کے برقس وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا آپ نے کیوں کیا کرنا جائے وہ کہتے ہیں کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپ اس میں مزامیر گیت اور رہانی گزلیں گایا کرو دل سے وہ کہتے ہیں کہ دل سے خدا کا شکر ادا کر دے رہو خدا جو ہمارا خالق ہے خدا جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا پروردگار ہے جو پروردگار عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی شکر گزاری کرو اس نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں جو برکتیں عطا کی ہیں جو سرفرازی عطا کی ہے خدا نے آپ کو جو آپ کو مانگے بغیر ہی اس نے عطا کی ہیں ساری نعمتیں برکتیں اس کے لئے اس کی شکر گزاری کرو اس کے حضور آؤ اس کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اس کی پرستش کرو اس کی حمد کرو اس کی جب آپ عبادت کریں گے تو آپ ایسی بری باتوں کی طرف نہیں جائیں گے تو آج کا کلام ان نوجوانوں کے لئے ان لوگوں کی دعوتے فکر رکھتا ہے کہ جو لوگ نشاہ کرتے ہیں وہ نشاہ کو چھوڑے وہ خدا کے کلام کو خالو کرتے ہیں خدا کی حضوری میں آئے برکت کو حاصل کریں زندگی پائیں اور قصر تھی زندگی پائیں کیونکہ خدا نے سمسی نے فرمایا کہ میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور قصر تھی زندگی پائیں تو بھائی بنیامین گیل صاحب آپ آج پرنس آوپیس ٹی وی پر موجود ہیں بہت سارے لوگ آپ کو آج کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یہ جو نوجوان ہیں آپ ان کو کیا میسیج پرنس آوپیس ٹی وی سے دینے چاہے خاص طور پر ان لوگوں کو نشاہ کرنا ہیں میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہے جو نشاہ کرتے ہیں جن نشاہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ان محقلوں میں جاتے بیٹھتے ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اگر وہ نشہ کرتے ہیں تو پھر بھی وہ آج ہیں خدا ان کے کلام کی طرف تو پھر بھی ان کو رہائی دے دے گا تو پھر بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا ترک کر دے کیونکہ وہ بھی لگ جائیں گے یہ ایسی خربوزہ کربوزے کو دے کر رنگ پکڑتا ہے تو آج کے نوجوان بطور فیشن اس کو زندگیوں کو نشہ کو اپنی زندگیوں کے اندر لے رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں تو آپ اس کو بطور فیشن استعمال نہ کریں اس کا جو انجام ہے یہ بہت برا ہے یہ جو ہوتی ہے نا جوانی یہ چند دن کی مہمانی ہوتی ہے انسان کی یہ وقت جب آج سے گزر جاتا ہے تو بندہ پچھتا ہی رہتا ہے وہ وقت تو دبارہ پلٹ کے نہیں آتا ہے وہ کہتے ہیں نا گیا ہوا وقت دبارہ واپس نہیں آتا تو خدا آمد پہ جوانی کو قبول کرتا ہے جوانی میں جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا آمد اس کو بلکتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزان میں ایسے ہیں جیسے زبردست کے آدمی دیر خدا جوانی کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے بہت پسند کرتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جوانی کے ایام ہیں ہم خدا کے ساتھ دل لگائیں ہم کسی اور جگہ دل لگائیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا اس نے میرا نام پہ جانا اس نے میرے ساتھ دل لگایا ہے جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں گے خدا کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق اپنے دل لگائیں گے تو یہیناں وہ ہمیں چھڑائے گا سرفراز بھی کرے گا خدا کا کلام جو ہے انسان کو ساری زندگی کی تمام ترقیق میں سکھاتا ہے جی بلکل ایسے کیونکہ بائبل مقدر سے ایک ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے جی بلکل ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب یا کوئی نشہ ہمارے مذہب میں حلال ہے تو یہ مر سوچے جو خدا مند کے کلام میں لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنوں اگر کوئی پڑھ سکتا تو پڑھ لے جی بلکل اگر نہیں پڑھ سکتا تو سن لے کیونکہ نشہ ضرور بائبل حرام ہے جی بلکل اور خدا نے ہمیں قتل یہ اجازت نہیں دی کہ ہم نشہ کی طرف جائیں جی بلکل شراب پیئیں بھانگ پیئیں چرس پیئیں افیون یہاں تاکہ بیڑی اور صگر اس سے بھی منعبات ہم آیا گیا ہے بلکل تو بھائی بنیامین گیل صاحب ہم آپ کے مشکر و ممنون ہیں پرنس آفریس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت قطع ہوا چاہتا ہے پھر ملیں گے نئے پروگرامیں نئے گیسٹ کے ساتھ اس وقت تک دیجئے ہمیں جازت گاڈ بلیس پرنس آفریس ٹی وی گاڈ بلیس آل اف یو گاڈ بلیس پاکستان پاکستان زندہ بار دیکھتے رہیے پرنس آفریس ٹی وی